سٹیونڈز ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرمینل انٹالیجنس انالیسس اس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرمینل انٹالیجنس انالیسس کا کیا رول ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کا بھی کرائیم کو روکنے کے لیے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کا کیا رول ہے Basically criminal انٹالیجنس انالیسس یا Crime انٹالیجنس انالیسس کیا جاتا ہے law enforcement agencies کرتی ہیں ان کو وہ اس لئے انالیسس کرتی ہیں تاکہ ملک کے اندر کنٹری کے اندر یا اورگنیزیشنز کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی فراڈ نہ ہو کوئی ٹیررسٹ ایکٹیوٹی نہ ہو جس سے کنٹری کا اورگنیزیشنز کا جو ہے وہ جو آپ کا پیس ایونٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو کسی کو نقصان نہ ہو تو اس لئے کیونکہ لائن سوٹسمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کا مین جو اپچیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے یا اورگنیزیشنز کے اندر جو ہے وہ پیس رہے کسی قسم کی اب نارمل ایکٹیوٹی نہ ہو تو اس چیز کو انشور کرنے کے لئے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کرمینل انٹالیجنز انالیسس کرتے ہیں کرمینل انٹالیجنز انالیسس ہوتا کیا ہے کہ فراڈ یا کوئی ایسی کرمینل ایکٹیوٹی کھدر ہوئی کیسے ہوئی کس جگہ پہ ہوئی کس وحیکل کے تھو ہوئی کون سے ایونٹس ہوئے جو اس کرم ایکٹیوٹی سے پہلے کیے گئے کون سے ایونٹس اس کرمینل ایکٹیوٹی کے بعد ہوئے اور اس کے بعد اس کو کن لوگوں نے کیا ان کی عمر کتنی تھی وہ کس ایریے سے تعلق رکھتے تھے ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی تو جو بھی اوفینس ہوتا ہے اس کی پوری کی پوری ایک جو ہے وہ چھاند بین کی جاتی ہے اور اس کے سارے فیکٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس پیٹرن کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا تاکہ فیوچر میں اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو تو اس کو روکا جا سکے تو یہ ہوتا ہے آپ کا کرمینل انٹالیجنس انیلیسز اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ فیوچر کے اندر اس طرح کے ایشیوز کو روکا تو جائے لیکن اس کے لیے ان کو کیا کیا اقدام کرنے پڑیں گے کیا کیا کنٹرولز لگانے پڑیں گے تاکہ فیوچر میں اس طرح کا کچھ ٹائپس ہیں there are two types of انٹالیجنس انیلیسز one is operational انیلیسز and one is strategical انیلیسز operational انیلیسز جو ہوتا ہے crime کا وہ ہوتا ہے بالکل short term کے اوپر جیسے ہی کوئی offense ہوا ہے تو ایسا step لیا جا سکے ایسا step لیا جا سکے کہ اس کو فوراں وقتی طور پر روکا جا سکے کیونکہ operational ہے یہ short term ہوتا ہے جیسے کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ کراچی میں street crime بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ analysis کیا جاتا ہے کہ کن دنوں میں street crime زیادہ ہوتا ہے پھر analysis کرنے کے بعد وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دو دن کے لیے double سواری پہ پابندی ہے مطلب لوگ motorbike کے اوپر صرف ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تو یہ کیا کیا انہوں نے فوراں اس کو مسئلہ فادر نہ ہو تو انہوں نے ایک short term step لیا کہ ہم یہ step اٹھاتے ہیں double سواری پہ تاکہ بائیک پہ کی بندہ بیٹھے گا تو street crime نہیں ہو پائے گا ایک بندے سے تو ہم یہ اقدام اٹھا لیتے ہیں یہ ہے operational analysis جبکہ strategical analysis کیا ہوتا ہے کہ جو بھی crime ہوا ہے اس کی root cause کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ crime کس وجہ سے ہوا تاکہ اس root cause کو identify کرنے کے بعد ایسا control لگایا جائے تاکہ وہ event دوبارہ اکر نہ ہو تو strategical جو analysis ہوتا ہے اس میں ہم proper policies بناتے ہیں اور جو crime ہوئے ہوتے ہیں past میں اس کو pattern کو دیکھتے ہوئے اس کے pattern کو دیکھتے ہوئے policy بنائی جاتی ہے اور اگر already policy ہے تو اس کے اندر اگر کوئی loop holes ہیں اور پھر اس کو loop holes کو ختم کیا جاتا ہے نئے controls اس کے اندر implement کیے جاتے ہیں تو پھر ایک upgraded policy بنائی جاتی ہے تاکہ جو crime ہوئے ہیں وہ further اس طرح کا crime future میں نہ ہو اب ہمارے پاس examples ہیں strategic crime analysis کی کہ کس کس طرح سے ہم strategical crime analysis کہتے ہیں سب سے پہلا ہے crime pattern analysis جو بھی crime ہوتا ہے ہم اس کا pattern دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا pattern analysis میں دیکھا جاتا ہے نام سے پتہ لگ رہا اس کا pattern دیکھا جاتا ہے کہ کس time پہ کیا گیا کیسے شروع ہوا کس نے شروع کیا کس area میں کیا کس بندے نے کیا کس وقت ہوا کتنا time لگا وہاں پہ کتنے لوگوں نے کیا ایک بندے نے fraud کیا یا چار پانچ لوگوں نے مل کے گروپ کی شکل میں fraud کیا یا پھر جو گروپ کی شکل میں مل کے crime کیا دیکھ کون سی جگہ پہ کیا کیا ہمیشہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے یا اس طرح کی جہاں پہ رشی areas ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کا crime pattern analysis crime control method کیا ہوتا ہے وہاں پہ پھر آپ نے جب pattern دیکھا تو آپ controls لگا دیتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا strategical analysis میں ہم ایک ایسا اقدام اٹھائیں گے آئندہ سے جو ہے وہ اس طرح کا fraud نہ ہو سکے general profile analysis کیا ہوتا ہے جس بندے نے fraud کیا ہوتا ہے اس کے typical characters دیکھ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کے بیسیکلی عادات کیا ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ fraud کیا وہ کس area سے تعلق رکھتا ہے جنرل profile analysis کیا جاتا ہے demographic social trend analysis آپ کو پتہ ہے crime b جو ہے وہ area to area vary کرتا ہے جیسے کہ demographic میں ہم یہ کہیں کراچی میں ہمیں پتہ ہے street trends زیادہ ہے as compared to lahore اگر میں یہ بھی کہہ سکوں کہ وہاں پہ اور کسی قسم کے بھی frauds ہیں کہ جیسے آپ کسی بھی shop پہ جا کے کہہ سکتے ہیں جی مجھے اتنے پیسے چاہیے کوئی بھی criminal تو وہ shop والے کو وہ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں اگر بائنسپس اگر اس کو compare کیا جائے لاہور کے ساتھ یہ obviously public information ہے اگر آپ لاہور میں دیکھا جائے تو اس طرح کا ایسا کسی کے پاس اتنی حمد نہیں ہوتی ہے کہ جائے وہ اور کسی shop پہ کسی کے پیسے کہیں جی مجھے اتنے پیسے چاہیے اور دکان جو ہے storekeeper جو ہے وہ مجبور ہو جائے پیسے دینے میں یا اسی طرح اگر ہم اور example لیں جو rural areas ہوتے ہیں under developed areas ہوتے ہیں وہاں پہ ذرا ذرا سی بات پہ گولی مار دی جاتی ہے چھاکو مار دیا جاتا ہے آپ اسی ایک سر دیکھتے ہیں نیوز کے اوپر تو جو under developed areas ہوتے ہیں وہ ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو مار دیا جاتا ہے تو جو crime ہیں وہ area wise بھی vary کرتا ہے ٹھیک ہے criminal business analysis criminal business analysis کیا ہے آپ کے پاس کہ جو business ہے وہ مثلا اس کو study کیا جائے کہ یہ لوگ جو criminal business ہے جو غلط چیزوں کا business کرتے ہیں drugs کا alcohol کا وہ کس طرح سے business کر رہے ہیں کس طرح سے ملوگ کس طرح سے work کرتے ہیں وہ چیزوں کو sale out کرنے میں اپنی اور market profile یہ ہے کہ وہ جو business کر رہے ہیں وہ کن کن چیزوں میں deal کر رہے ہیں criminal میں کیسے کام کر رہے ہیں اور market میں کن کن چیزوں میں deal کر رہے ہیں alcohol میں drugs میں arms میں کس طرح میں deal کر رہے ہیں تو اس کا بھی analysis کیا جاتا ہے تو یہ تھے ہمارے پاس criminal intelligence analysis اب ہیں ہمارے پاس operational crime analysis operational crime مطلب جو short term analysis کیا جاتا ہے اس میں specific profile analysis کیا جاتا ہے کہ جو انسا فراڈ ہوا ہے اس سے relevant جو criminal ہے اس کے specific features کیا تھے وہ بندہ تھا بندی تھی مطلب male اور female اور اس کے علاوہ اس کے further specific کوئی اس کے ساتھ کوئی بچپن میں کوئی incident ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اب یہ کام کرنا شروع ہو گیا آخر اس کی specific reason کیا تھی اس criminal کی اس بندے کی جس نے یہ crime کیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ fraud کر رہا ہے یا conflict کو نقصان پہنچا رہا ہے offender group analysis ہوتا ہے کہ جو چار یا پانچ لوگ مل کے fraud کرتے ہیں وہ چار سے پانچ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کن کے نیریاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس وقت تبہ انہوں نے جو جو crime کیا ہے جو انہوں نے crime کیا ہے اس crime میں ان کا کیا کیا رول ہوتا ہے جیسے آپ اکثر انگلیس موویز میں دیکھتے ہیں چار سے پانچ لوگ اگر کوئی fraud کرتے ہیں یا کوئی خزانہ چوری کرتے ہیں تو ہر ایک کا رول ہوتا ہے ایک hacker ہوتا ہے ایک کار چلاتا ہے ایک ٹرک کو رکھتا ہے ایک سمان اٹھاتا ہے ایک گاڑی میں ڈالتا ہے تو offender group analysis میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس بندے کا کیا کیا رول ہے investigation analysis میں کہ جب اس کی investigation ہوئی تو کیا کیا steps لیے گئے اس investigation کو complete کرنے کے لیے اور وہ جو steps تھے وہ کتنے powerful تھے یا کتنے fruitful ہوئے ثابت دوسرا ہے case analysis کہ جو offense تھا وہ جو offense ہوا اس سے پہلے کوئی ایسا event ہوا تھا اور اس سے درمیان میں کوئی ایسا event ہوا اور اس کے بعد جو case ہوا offense وہ اس کے بعد کیا analysis کا ایسا event ہوا اور جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ جب بھی کوئی اگر کسی جگہ پہ event ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی study کی جاتی ہے criminals کی طرف سے وہ pictures ہوتارتے ہیں پھر اس کے بعد working کرتے ہیں اس کے اوپر پھر during the year اکثر ہوتا ہے جہاں پہ crime کر رہے ہوتے ہیں وہاں traffic block کر دی جاتی ہے جان کے تاکہ کوئی آنا سکے یا چوری ہونے کے بعد یا ایسا crime کرنے کے بعد میں ایسا کیا event ہوا تو پورا case analysis کیا جاتا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ crime ہوا during the crime کیا ایسا کوئی scenario ہوا اور بعد میں کیا ہوا تاکہ future میں کل کو کوئی ایسا crime ہو تو اس سے پہلے ایسا کوئی event ہوا ہو تو جو law enforcement agencies ہیں ان کو hint مل جائے گا کہ پچھلی crime جب ہونا تھا اس سے پہلے یہ event ہوا تھا پھر یہ event ہوا ہے same ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں crime ہونے والا ہے comparative case analysis میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے اس طرح کے offenses ہوئے تھے crime ہوئے تھے اور جو اب crime ہوا ہے ان میں similarities کیا ہیں اور جو لوگ اس پچھلے والے cases میں شامل تھے اور جو یہ case ہوا ہے offenses اگر same ہیں تو کیا offenders یا کیا وہ بھی same ہیں جو جرم کر رہے ہیں کیا وہ بھی same ہیں مطلب ایسا ہم نے analysis کرنا ہے کہ جو لوگ similar ہیں ان similar crimes میں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کس کس طرح کا crime جو ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے اور ہے network analysis میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس پورے گروپ کی کیا strengths ہیں کیا weaknesses ہیں کس کا کیا رول ہے ان کو کیسے capture کیا جائے گا تو this is the total analysis ہم نے جو discuss کیا strategical analysis and operational analysis اس سے help ملتی ہے law enforcement agencies کو crime کو روکنے میں با کے ملتی ہے چیزے نہیں ہے بیر